میرے آقا نور گول کی حالت بگڑ گئی ہے حکم صاحب کے خیمے میں ہے آخر وجود نے ہار مال لی بہت دنوں سے اس کی رگوں میں یہ زہر نہیں اترا ہے صلیبیوں کا وجود نے رد عمل دکھایا ہے اب کیا کرنا ہوگا الشافی اسم کی حرمت سے شفا ہوگی ایک دن انشاءاللہ روشنی کی بھی جلد شادی کرنی ہے اب تم آج قالین گاہ جاؤ زرہ دیکھو عورتیں کیا کر رہی ہیں جی بہت اچھا قالین گاہ جانے کا کہا تم کچھ نہیں بولی روشنی کی شادی کا کہہ رہا ہوں تم خاموش ہو اتنی شرافت کیسے صبح صبح جیسے آپ کا حکموں گلدارو اللہ اللہ سفید داری والی بھی چاہتے ہیں قائی قبیلہ پھر آنا تولیہ آ جائے منگول طاقت پکڑتے جا رہے ہیں تو اب سارے ترک قبائل کو اکھٹا کرنا لازمی ہو گیا ہے پوس خان سے اب تک سب ترک حکومتیں اور ترک قبیلے سب سفید داری والوں کے ہاتھوں میں بنے ہیں بابا جانتے ہیں ان سفید داری والوں کو انہیں جاننا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ارتغل بھائی حضرت آپ کی اجازت ہو تو کچھ بات کرنا چاہتی ہوں آہ آجاؤ بیٹھو بہت زیادتیاں کی ہے میں نے کتنے ہی انسانوں کو اذیت پہنچائی میرے دل میں کھوٹ آ گیا تھا توبہ کرنا چاہتی ہوں اب توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلائے بیٹی کیونکہ رب کہتا ہے کسی کا حق مار کر میرے پاس نہ آنا ان سب سے معافی مانگنی ہوگی فردن فردن پائی قبیلہ جب تک دنیا سے نہیں مٹ جاتا تب تک ہم میں سے کوئی بھی چین کی نین نہیں سو سکے گا پہلی فرصت میں ان سب کو مار دینا چاہیے تھا ایک ایک شخص مرے گا تو ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے آپ کی اجازت ہو تو بہت اہم بات کرنا چاہتی ہوں میں آتاک میں اور قبیلے میں سکون کے لیے ضروری ہے کہ میرے گناہ آج سب کے سامتے آ جائے ارتغل بھائی سے اس کی شادی کرانے کے لیے ہر حرپہ آسمایا میں نے روشنی اب ماں نہیں بن سکتی یہ جانتے ہوئے بھی جب میں نے بچے کے مرنے کا ہنگامہ کیا تو وہ اس سے بہت پہلے مر چکا تھا شہناز ہوشو حواس میں کہہ رہی ہو جو کچھ کہہ رہی ہو بچے کی موت کا الزام شائنہ پر لگا دیا شہناز بس کرو بیٹھو گرتوگلو غددار ہے عرصے سے جانتی تھی میں میں نے گلداروں کو سردار بنانے کے لیے اس سے گھڑ چھوڑ کر لیا تھا سزا جو بھی دی جائے اس پر راضی ہو گرتوگلو کو جس طرح غدداری کی سزا ملی مجھے بھی ملے یہ چاہتی ہوں فیصلہ گلداروں کرے گا اللہ کا شکر اچھے دن پھر آگے الحمدللہ شہناز میں نے تمہاری خاطر اموی سے بابا سے چھگڑے کی تُو نے یہ کیا خیمت دھائی ہے مجھ پر میں کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں ایتی عورت کو نئی یہ خنزر میرے در گھوٹو مگر ہلو اس نہ بولو جان لو میں جاؤ بینی طرف سے دونوں عیسائی تنظیموں کے لوگ سب سے پہلے قائل قبیلے کو مٹا دینا چاہتے ہیں کاردنال اور باقی استادوں کی حمایت سے اب دیتوش استاد کی جگہ لے لے گا آپ کے قبیلے پر ایک بڑا حملہ کریں گے تم میری سب کچھ تھی بابا تھی بڑی بہن تھی مگر تم نے میری روح سے ہر رشتہ اکھار دیا اپنا شہناز کا کیا کرنا ہے گلداروں نے اسے خیم سے نکال دیا ہے ابن اللہ ربی نہ ہوتے وہاں تو آتاک مہیں قتل کر دیتا اسے انتاکیہ کے سلیبیوں کا ایک دستہ چاہیے مجھے تیر اندازوں پر مشتمل آٹھ سو سپاہیوں کا ایک دستہ سلیبی جنگ جووں کی جو تعداد ہے وہ قائل اشکروں سے بہت کم ہے شہنشاہ فریڈرک کے بھیجے ہوئے پندرہ جنگی جہاز یہاں ساحل پر تیار کھڑے ہیں مجھے معلوم ہے اجانک حملہ یقینا ہمیں خاصا فائدہ پہنچا سکتا ہے قلعے کا محاصرہ کر کے ہم ہر بات ممکن بنا سکتے ہیں بابا قلعے میں داخل ہونا ممکن تو ہے قلعے کے محاصرے کے دوران ہم خاموشی سے وہ سرنگیں کھود لیں گے اور قلعے میں گھس جائیں گے قلعے کے پچھلی جانب امودی چٹانے ہیں صرف سامنے سے داخل ہو سکتے ہیں سرنگوں والے راستے دائیں اور بائیں طرف سے ہیں گردوگلو اور اس کے احماتیوں کے خیموں سے ملنے والی اشرفیاں ہمارے ہتھیاروں کے لیے سرمایہ بنیں گی بابا وہ ہم پر حملہ کرنے کے تیاری کر رہے ہیں پڑاؤں کا دفعہ خوب مضبوط بنا لو جہاد مبارک ہو سب کو یہ عالم اسلام کی جنگ ہے شریف یہ عالم تیرے شکر ہے شکر ہے خوش آمدید ملدارو بھائی نے چھڑایا مجھے بہت بڑی جنگ ہوئی اللہ نے ہمیں فتح برشی سلیمیوں کا کلہ ہمارے کب سے میں ہے اللہ تیرے شکر ہے آئے مغالہ سلمان شاہ نے سلام اور دعائیں بھیجی ہے کافیوں کا کلہ فتح ہو چکا ہے ہمارے کبینے میں فتحوں کی آگ بڑکانے والے ایک ایک کر کے سب ہلاک ہو چکے ہیں اللہ اخلاب شکر ہو یارب اللہ اخلاب شکر ہو یارب جلدی 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 جلبر قربان کر کے جشن کا کھانا تیار کرو میری بھینم جی ہاں امہ خانہ لیکن شہید و زخمی بھی کافی ہے ہمارے زخمیوں کو یہاں لائے جا رہا ہے سردان نے کہلوا ہے کہ یہاں پہلے سے تیاری کر لی جائے سلمان شاہ سے کہنا بے فکر ہو جائیں تمام نیاریاں مکمل ہو جائیں گی میلو شوہر اور میرے بابا دونوں وہی ہیں وہ خیریت سے ہے نا جی الحمدلللہ خیریت سے ہے شاہید آپ کے بابا کا کیا بتم کلے کا دروازہ انہوں نے کھولا برطغل بھائی نے فصیل پر چڑھ کر پرجم لے رہا ہے آپ سب بے فکر رہے ہیں شیر ہے میرا بیٹا اور میرا شوہر اور میرے بیٹے کی کوئی خبر ہے سبائی میرے بھانجے کا کچھ پتا ہے بھائی خوادین ماں و بہنوں غازی بھی اور شہید بھی سب ہمارے ہی ہیں جس گھر کا بھی مرد شہید ہوا ہے وہ ہمارا شہید ہے تسلی رکھیں اور روئی دھوئے نہیں شہیدوں کی روحوں کو تکریف ہوتی ہے وہ سب بہشت کے آلہ درید درجے میں ہیں اس وقت کائی اور گئے وہ ہاتھ حوصلے والی ہوتی ہے آئیں سب مل کر جشن کے نیاریان شروع کریں شہید شباز شہید بھائی موسیقی 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 یہی کئی ہوگا بھائی میں جانتا ہوں اب دین جان بتانے کے چکر میں چھپا بیٹھا ہے کئی بھائی یہ زبان نہیں کھول رہے بھول 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 ورنہ بوٹی بوٹیا لگ کر دوں گا تیری ابھی چل بھول شروع کر بس کرو بابر وہ بچ ذاتی اپیناً کسی ایسی جگہ چھپا ہے جو کسی کو نہیں پتا کبھی نہ کبھی تو نکلے گا اپنے پل سے میں اسے کھول لے جا رہا ہوں بھائی وہ جب تک زندہ ہے مجھ پر چین ہرام ہے بھائی ملتے دم تک تمہارا پیچھانا ہی چھپا بھائی لانت رو ملتے دم تک موسیقی 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 دو چار دن سے شروع ہوئی ہے لیکن اتنی پریشانیوں میں کسی کو نہیں بتا سکی شناس خاتو اللہ تو امید سے ہو اب تم بھی اولاد والی ہو جاؤ گی جس کا ڈر تھا وہی ہو آگر اب میں کیا کرو گی کیسے یقین دلاؤ کیوں سے ہمارے بابا کے مرنے کا دکھ ہوا اللہ جانت نظیب کرے اللہ مغفرت کر ان کی انشاءاللہ ان کا انتگام تو اپنے ہاتھ سے لوگی ان کے قاتل کے خون سے ہی میری دلوار کی پیانس پسے گی تم نے سلیبیوں کھیل کیا خوب بگاڑا کبیلے کو کیسے بچا ہے اللہ مغفرت کریں کافروں کا ختم ہوا پہل آگر چلو باہر گھوم کر آگے ہمیں ہم دوروں درہ باہر جا رہیں ٹھیک ہے اس عمر میں رکھوں کے در کتنی بیچینیا بھر جاتی ہیں خون چوش مار رہا ہوتا ہے کہ بس نکل کر پورے دنیا فتا کر آئے ہیں یہی چاہتے ہیں نا بس ہے نا حلیمہ جی بلکل امی شہیر پہ دن پہ دن جلالہ تجارے ہر دغل اس عمر میں خاصا سے حتمت ہو گیا تھا کھوڑے کی پیس سے اترتا ہی نہیں تھا اپنے سے بڑے جوانوں کو بھی مشتی میں ہارا دیتا تھا پچھلی سے بھری رہتی تو اس میں ہر وقت مگر اللہ چھانتا ہے اس نے کبیلی ہمیں تن نہیں کیا ابھی نہ فرمانی نہیں کیا ہماری وہ تو لگتا ہے جیسے کسی اور ہی مٹھی کا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی تینٹ کی ہے اپنے آلات کی دیکھو بیٹی مرد جو ہوتا ہے نا ایک بیشن گھوڑے کی طرح ہوتا ہے وہ ساچھ آئے تو اعطاق میں ہنگ کام کر دیگا اگر تم اعطاق میں سمجھ جاتی ہو تو حلیمہ اس برد کبھی حکم جرانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ وہ محبوب بن کر رہنے کیلئی بنا ہی نہیں ہاں یہ کرو اس سائے کی طرح ہر تم اس کے ساتھ رہو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو اس کے خدمت میں کوئی کمی نہ کرو پھر دیکھنا کیسے سینے گھوڑے کی طرح تمہارے اشاروں پر چلے گا اگر اس طرح کے پر نہیں چلو گی بیٹی تو کبھی اس کے نیر میں جگہ نہیں بنا سکوں گی آپ کے بعد بھی رہ سے بانت لی ارتغل کے واپس آتے ہی نہیں ہو سکتا ہے سلیمان چاہ تم دولگا نکاح پڑھوا دیں تو بس کل سہی تمہارا خیمہ دیار کرنا شروع کر دیتے ہیں حلیمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے امی جیسے آپ مناسب سکھیں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 اپنے علاقے میں کوئی دوسری سلطنت قائم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اگر سلطنت قائم ہونا اللہ کو منصور ہے تو اسی سرزمین پر سلطنت کی بنیاد رکھیں گے میرا تو جل جلا ہوئے اس سلطنت کا خیال حقیقت بنانے کے لیے آپ تمہیں لوگ اٹھو گئے قبیلے کا مستقل تمہیں دونوں کے ہاتھوں میں ہے میرے پنچوں مجھے اگر کچھ ہو چاہے تو ہر کے زد بوسرے سے الگنا ہونا مل کر رہنا مل کر کام کرنا مل کر کام کروکے تو اپنی سلطنت بھی بنا لوگی انشاءاللہ بابا 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 مل کر کام کروکے مل کر کام کروکے مل کر کام کروکے مل کر کام کروکے سبح دون رکھا دو نوازے شکرانا پڑکے روانا ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت پیار دیا ہے کہ ان کا زبان بہت سیادا وہ ہی پیٹ پر پھیل گیا ہے ابھیلے میں واپس پرانچ دی ایب ابن الاربی سے بات کر لے شاید وہ کوئی حل نکال لے اس کا کیسا سخم ہے جو ٹھیک ہونے میں نہیں آرہا ترک قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں سفیہ داری والوں کو خبر ہے اس کی انہیں خبر ہوئے بغیر کچھ نہیں اتار تکل بھائی سلجوک سلطنت کو اور ترک قبیلوں کے تمام سرداروں کو وہ لوگوں نے دعوت دی ہے ان کا یہ اجتماع کس لیے ہو رہا ہے منگولوں کو اناتولیہ پر جڑھائی سے روکنے کے لیے لشکر تیار کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے وہ اور نسلیبیوں سے کہیں زیادہ بڑا خطر ہے یہ منگولوں نے ہم سب کے لیے منگولوں نے اناتولیہ میں ہر طرف اپنے جاسوس بھیل آئے گئے ہیں ہر جگہ پنچے گاڑے ہوئے ہیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا آردھال بھائی انشاءاللہ عرفین بھائی کبھی لے واپس چلتے ہیں وہ درس سے ہم نے فتح کا جشن نہیں منایا ہر شخص میں اتمات آ جائے گا جیسے آپ کہے بھائی جیسے آپ کہے وہ دعوتہ عرفین بھائی دلوان ہم نے چلائی لیکن فتح اللہ نے دی چلے شکرانے کی نماز پڑھ لے جنگل کے جھگڑوں اور ریت کے دفان سے بچنے کے لیے سب سے اچھی یہ ہمارے پھیڑ کے اون کے خیمے ہیں ہاں لڑکیوں اور زیادہ کس کس کے باندھو ہاں کھینچ کھینچ کے کھینچ کے تاکہ خیمے کے اندر کرمی نہ ہو اور سردی میں ڈھٹ اور بارش اندر نہ محسوس ہوں بلکل ہاں مخالہ لیکنہ کریں اٹھا غلوائی کو سردی نہیں لگے گی بلکل بلکل سے ابھید باہر نہیں سویا ہم نے کبھی نہیں سونے دیا ہمارے خوصلے سے ایک اور بچہ ہو جائے گا دیکھو میری نظروں سے دور نہ جانے دیں نہ سو ہائے کیا باتیں لے بچی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا می جانو ہمی شاپ کی نظروں کے سامنے رہے گی میں چانتے ہوں میری بچی مالو بھی درست کر باندو تھوڑا اور ہاں ہاں نیت کرتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لئے دو رگاہ داماتے شکران آدھا کرنے کی اللہ حب اللہ حب سبی اللہ قلی من اللہ حب اللہ 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 سبی اللہ 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 اے زمین اور آسمان یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے براہم ایک لڑا ہمارا جہاد کوئی ہاں ہمیں ہمیشہ اپنے ہی رستے پر چلنے والوں میں آفیر شہیدوں کا جذب آپ کو بول فرما لیں آفیر عالم اسلام کو اپنی رحمت سے پھر سے عروج نصیب کر آفیر فاتحہ قلعے کو فتح کرنے والے میرے بہادر جوانوں ہر دن کی ایک شام ہوتی ہے میری عمر بھی اب ختم ہونے والی ہے ممکن ہے تمہارے ساتھ یہ میرا آخری جہاد ہو تم سب کو اسیت کرتا ہوں کبھی جہاد سے مو نہ مولنا سردار سے جرگے سے اپنی قوم سے اور دین سے خطاری کرنے کا کبھی سوچنا بھی نہیں مٹھی بھر بھادروں نے بحث جرت سے ایمانی طاقت سے یہ قلعہ فتح کیا تو یاد رہنا آپس میں لڑکا اپنا اتحاد پر بات نہ کرنا ربو لزت ہمیشہ ہمیشہ تمہارا حامی و مددکار ہو آمین اس پر لے کی اٹسے گئے پجا دیں آرفین تاکہ مسلمانوں کو ڈسنے والے یہ سام دوبارہ کبھی ایسا پل بنانے کا نہ سوچیں حمزہ ہمارے شاہی دنگلی کا لانا ہمارے پیچھے یہ بہت بہتر میں راگا موسیقی بھیکتہ موسیقی بھیکتہ موسیقی چلو شکر ہے کام ختم ہوا حلیمہ کیا ہو گیا خوش ہونے کے بجائے اداس ہو رہی ہو بابا ہر موہ پر یوناتی ہے برسوں در بدر بھیرنے کے بعد سنجو خاندان کی حصد کو اتنے عرصے قائم رکھنے کے بعد یوں اچانک ہار ماننے باس اوقات لگتا ہے کہ اقل ماہوف ہو گئی تھی بابا کی بڑا تخت کے چکر میں بڑھنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا ساری ہوا رسولوں کی خاطر رولتے رہے اور پھر کیا کیا کاش آج پہ زندہ ہوتے ہیں میری خوشی کا این دن دیکھ سکتے ہیں اللہ رحمت فرمائے ان پر بہت اچھی انسان تھے یقیناً آج زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے تمہیں دیکھ کر ارتغل کو بھی بہت پسند کر دیتے مرمو بہت سیکھے ریشہ ہی نہ مرتے در دکھ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ کر دکھل انکریب تم اس فتح کی قیمت جگہ ہوگی موسیقی 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 تم بے خوش رہوا ہے ماں اب آئیے کہ تمام درق قبیلوں کا مشتر کا اجلاس ہو رہا ہے تو آپ کس حال میں جائیں گے وہاں ہاں مجبوری ہے آئی ماں آئی قبیلے کی درق قوم کے خاطر عمر بر کام کیا ہے میں نے سب جانتی ہوں صاحب عمر بر جنگل لڑیے آپ نے شکار کھیلے کتنے یہ جرکوں کو صحیح فیصل تک پہنچائے آپ نے مگر یہ زخم کو ٹھیک ہونے دن ذرا موقع ایسا ہے زخم کو لے کر بیٹھ نہیں سکتا آئی ماں وہ سکتا ہے وہاں سے زندہ واپس نہ آسا آئی کیسی باتیں کر رہے ہیں سنیمان میری عمر بھی آپ کو لگ جائے خدا کریں بس بہت زندگی جی لیا دین کے لیے عام کے لیے جتنا کچھ کر سکتا تھا کر چکا ہوں بس مرنے سے پہلے اردگل کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا صاحب ابھی تو پہتوں کو گھون نہیں کرتا انشاءاللہ آئی ماں حالت جانے سے پہلے زمداری سے سبب دوش ہونا چاہتا ہوں فکر نہ کریں صاحب میں نے پہلے ہی تیاری شروع کروا دیئے قبیلہ کی حالت ایسی ہے یہ دھوم دھام سے نہیں کر سکتے شادی بلکل صحیح صاحب بس آپ بھی فکر ہو جائیں بس آپ بھی فکر ہو جائیں بہتا کہ میں بھارک بات دینے آئی تھی آپ کو بہت شکریہ ایک اور اہم بات بھی بتانی ہے اللہ خیر کرے دیکھیں کیا نیا جھوٹ کھڑ کے لئے ہوں میری امید سے ہوں تم نے تاگل سمجھا ہوا ہے مجھے شاہناز تم میں کوئی اس سبے نفس شرم بھائی ناموس ہے کے نہیں بس بہت پک چکا ہوں تمہاری کھو کے بازیوں سے میرا ہاتھ اٹھنے سے پہلے چلی جائے ہاں سے دفع ہو جاؤ تمہاری مرسی کلتار ہو لیکن بتا رہے ہو کہ یہ بالکل ہمیلکت ہے جاننا میں جائے تم اور تمہاری ہمیلکت ہے موسیقی مظاہر تو خوشی خوشی تیار کر کے جنگ پر بھیجتی ہوں تمہیں ہمیشہ جیسے شادی میں بھیج رہی ہوں لیکن دل میں تو آگ لگی رہتی ہے نا شاہناز تم سے ملنے کے لیے اتنے برس انتظار کیا ہے میں نے تمہارا عشق سلامت رہے کفروں کے دیس دلوار بالے میرا کچھ نہیں بکرار سکتے شاہناز اردم یاد رہتا ہے کے خیمے میں دو خوبصورت نرگسی آنکھیں بکراری کے ساتھ میرا انتظار کر رہی ہے ہمیشہ یاد رہتا ہے تو بیر باتاو مجھے کیا سے نا پا ساتھا میرا لیے تم سے زیادہ کیم تی کوئی نہیں ہے شاہی نا میرا لیے پا ساتھا میرا لیے موسیقی موسیقی